پنجاب پولیس کا نیا سربراہ آ گیا سول میں قومن سے تعلق رکھنے والے محمد طاہر کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا محمد طاہر گجرانوالا فیصلہ باس اور گودہ میں بھی اہم عوضوں پر تائیونات رہے سید کلیم امام کو سندھ پولیس کا سربراہ مقارر کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری خواور مانیکہ سے ماپی نہ مانگنا ڈی پی او رزوان گوندل کو مہنگا پڑ گیا سید کلیم امام کے ساتھ رزوان گوندل کی بھی پنجاب سے چھٹی ایس پی رزوان گوندل پنجاب سے فارغ وفاف کے سپرد کر دیئے اسٹیبلشمنٹ ڈویین اسلام آباد ریپورٹ کرنے کا حکم پنجاب میں خیبر پختونخواہ طرز کا پولیس نظام محمد طاہر کی بطور آئی جی تائیوناتی کے بعد پنجاب میں مزید اکھار پچھار کا امکان نگران حکمت بھی تائیونات افسران کی تبدیلی متوقع سی سی پی او لہور آر پی اوز سی پی او سمیت دیگر اہم سیٹوں کے تبادلے زیر غور سی سی پی او اڈیشنل آئی جی لگے گا یا ڈی آئی جی نئی بحث شڑ گئی پنجاب میں اڈیشنل آئی جی کے افسران کا فقدان محکمہ پولس میں کرپشن بڑھنے لگی کرپشن بدونوانی شہریوں کو حراسہ کرنے اور سنگین جرائم میں ملوث پولس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کار روائی نو مہمے پیس مقدمات درج ایک ٹرافک وارڈن چھے کانسٹیبل دو ہیڈ کانسٹیبل ساتھ اے ایس آئے چھے سب انسپیکٹر اور دو انسپیکٹر شامل ملک میں قہد پڑ سکتا ہے ڈیم بنانا نہ گزیر ہو چکا پاکستانی دل کھول کر ڈیم فنڈ کے لیے اتیاد دیں میں پیسے کی حفاظت کروں گا ملک کا قرضہ تیس ہزار عرب تک پہنچ چکا بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے پانی کی شدید کمی ہے ہم پانچ سال میں ڈیم بنا سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ڈیم فنڈ کے لیے کون سے اپیل؟ زمنی الیکشن کی گہمہ گہمی حلقہ این اے ایک سو چوبیس سے شاہر خاکان ابباسی نون لیگ کے امیدوار نامزد حمزہ شہباز کہتے ہیں دھاندی کے غبارے سے ہوا نکل کر پی ٹی آئی کی کمر توڑ دیں گے بلدیاتی نظام بدلہ گیا تو اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے کبھی پاک پتن کبھی ہیلیکاپٹر کا تماشا لگا ہوا ہے خان صاحب کام کر کے دکھائیں الیکشن پر لگے قوم کے 21 ارب روپے کا حساب دینا ہوگا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا کاپ اسٹور کے علاقے میں کارکران سے خطاب نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا انتظامی دھانچہ تیار کر لیا گیا گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کے پانچ بڑے شہروں کو شہری اور دہی حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز شہری علاقوں میں زلعہ ناظم دہی علاقوں میں ڈسٹرک چیرمن کا انتخاب کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ بلدیاتی اداروں اور نمائندوں کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی چوہدری سرور کہتے ہیں اختیارات کی منتقلی کو نچلی سطح تک یقینی بنایا جائے گا پنجاب کابینہ میں توحصیر نو نئے وزیر اور تین مشیر پانچ معامن خصوصی آگئے سید سعید الحسن شاہ، مہر محمد اسلم، سید حسنین جہانیہ گردیزی، محمد اجمل چیمہ اور محمد اخلاق وزیر بن گئے آشفہ ریاض اور شوکت لالے کا بھی کابینہ میں شامل زبار حسین وڑائچ اور ایجاز مسیح کو بھی وزارت مل گئی عبدالحی دستی، فیصل حیات، محمد حنیف مشیر ہوں گے محمد سلمان، رفاقت گلانی، عمر فاروق، امیر محمد خان، خرملہ غاری، معامن خصوصی مقرر نوٹیفیکیشن جاری پنجاب بیوروکریسی نے وزیراعظم کی قفایت شیاری پالیسی کا مزاک اڑا دیا سبائی مہترسیب اے عالی نجم سعید کے حکم پر آٹھ قیمتی گاڑیاں خرید لی گئیں نئی گاڑیاں سبائی مہترسیب کی رہشگاہ پر پارگ نجم سعید کہتے ہیں تمام گاڑیاں مشیروں کے لیے خریدی گئیں دو سو بہتر سکولوں کی عمارتیں انتہائی خطرناک ہیں ایک کروڑ بچے سکول کے باہر ہیں بچوں کو مفت میاری تعلیم دیں گے خستہ حال سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کی پریس کانفرنس مول روڈ اور اداتا دربار کے اطراف میں دوبارہ تجاوزات لگانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم تجاوزات لگانے والوں سے ریائت نہ برتی جائے جسٹرس علی اکبر قریشی کا اسسسٹنٹ کمیشنر کو حکم کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو بھی جرمانہ جاری کرنے کا حکم دکاندار اپنی دکانوں میں صفائی سے متعلق بورڈ آویزہ کریں ہائی کورڈ زلی انتظامیہ نے مول روڈ کی بحالی کا کام شروع کر دیا فٹ پاک کی تزین و عرائش اور مرمت کا کام جاری پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈز اور ان سرین منصوبے کو کیوں دیں ہائی کورٹ برہم معاملہ نیب کو بھیجوانے کا حکم آہد سیما اور مجاہد کامران نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں جیسٹرس علی اکبر قریشی عدالت کا گراؤنڈ استعمال کرنے پر کنسٹرکشن کمپنیز کو فوری کرایا ادا کرنے کا حکم کرایا ادا نہ کرنے پر مشینریز ضبط اور آکاؤنٹس منجمت کر لیے جائیں عدالت کے ریمارکس مجاہد کامران نے سنڈیکیٹ کی منظوری کے بغیر زمین پنجاب حکومت کو دی وقیل پنجاب یونیورسٹی کا عدالت میں اعتراف آہد چیما نے یونیورسٹی کی گراؤنڈ سے متعلق مجاہد کامران سے معاہدہ کیا چیف انجینئر الڈی اے ڈی جی الڈی اے آمنہ امران ہائی کورٹ میں پیش وال سٹی آثورٹی اور بلدیاتی نمائندگان کی ادم توجہی تاریخی شیش محل گھاٹی کے مکین مخدوش مکانوں میں رہنے پر مججبور علاقہ مکین وال سٹی اور یوسی چیرمین چہہدری نظافت کے خلاف پھٹ پڑے ڈاکووں کی دیدہ دلیری جیل روڈ پر واقع راول موٹرز میں ڈکیتی کی وارداد دو ڈاکو عملے کو رسیوں سے باندھ کر ہزاروں روپے نقضی اور موبائل فونس دوڑ کر فرار لاہور نیوز نے وارداد کی فوٹیج حاصل کر لی پولیس تحقیقات میں مصروف اتائیت کے خلاف زلی انتظامیہ انیکشن کورٹ عبد المالک لوہاری اور عثمان میڈیکل اسٹور سرویسز اسپتال میں چھاپے تین افراد گرفتار بھاری مقدار میں عدویات قبضے میں لے لی ڈیپٹی کمیشنر لاہور کی اتائیوں کو کام بند کرنے کی وارننگ کہتے ہیں کریک ڈاؤن جاری رہے گا انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے ممنوع عدویات فروغ کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ ڈرگ انسپیکٹر شالیمار ٹاؤن کی باغبان پورا کے علاقے میں کارروائی نشاورٹی کے فروغ کرنے پر ریزوان میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا گیا بجلی کے انتہائی کام وولٹیج اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب شاہدرہ کے علاقے سوئی گیس چاک کے مکینوں کا سبر جواب دے گیا لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج ناربازی ریلوے اکیڈمی میں ریلوے پورسکی پاسنگ آؤٹ تقریب جوانوں اور خواتین اہلکاروں کا اپنی پیشہ ورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ بہترین کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں میں تاریفی اسناد اور سرٹیفکیٹ تقسین شالامار نرسنگ کالج میں نئے آنے والے طلبہ کے لیے ویلکم پارٹی ڈی جی نرسنگ نے طلبہ کو بیجز لگائے کیپ پہنائی طلبہ نے مختلف ٹیبلوز شو پیش کر کے تقریب کو چارچاند دگا دیئے اور ایشیا کیپ کے محاصل کے لیے کھلاریوں کی بھرپور پریکٹس کومی کرکٹر حسن علی پریکٹس سیشن کے دوران آرمی جوان بن گئے گراؤنڈ میں لیٹ کر اپنے بیٹ کو ہی گن بنا کر کرتب دکھاتے رہے